بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو پودینہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہا جاتا ہے کہ پودینہ ساری دنیا میں پھایا جاتا ہے اور اس کی خوشبو اور فائدوں کی بنا پر لوگ اسے بڑی رغبت سے اپنی غزاؤں میں شامل کرتے ہیں یہ سایہ دار اور نمی والی جگہ پر پروان چڑھتا ہے شہر کی بجائے دیہاتی علاقوں میں اور ندی نالوں کے کناروں پر کسرت سے پھایا جاتا ہے یہ صدا بہار پودا ہے چنانچہ قدیم یونانی اسے مہمان نواز پودا کہتے ہیں یوں تو پودینہ ساری دنیا میں کھایا جاتا ہے لیکن مشرق وستہ برطانیہ اور امریکہ میں اسے زیادہ کھایا جاتا ہے برطانیہ میں بھیڑ کے گوشت کے ساتھ پودینے کی جیلی کھائی جاتی ہے شام اور مشرق وستہ میں لیمو کے شربت میں پودینہ ڈال کر پیا جاتا ہے ترکی اور لیبنان میں بھی جب تھنڈے مشروب بنا جاتے ہیں تو ان میں پودینہ ڈالا جاتا ہے امریکہ اسے موں صاف رکھنے اور سانسوں کو مہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے یہ بہت سے ٹوت پیسٹوں میں ڈالا جاتا ہے اور چینگم بناتے وقت بھی اس کا ارک اس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ موں سے خوشبو آئے خانوں میں پودینہ ڈالنے سے ان کی خوشبو اور ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے اسے حسب ضرورت سبزیوں میں بھی ڈالا جاتا ہے پودینے کی خوشبودار پتیوں سے چٹنی بنتی ہے اور اسے سلات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ تو تھے کچھ استعمالات جو کہ پودینے کے مختلف علاقوں کے لوگ اپنی روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو اصل میں بتانا چاہتے ہیں وہ ہیں پودینے کے بے شمار فوائد جن کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے پودینے کے فوائد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماث ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامی تیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ احیال علوم میں روایت ملتی ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودینے کو پسند فرمایا ہے اور پودینہ ان پودوں میں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے منقول پودینے میں قدرتی طور پر ایسی مہک ہوتی ہے جس سے کھانے کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے جب آپ اپنی غزاؤں میں پودینہ شامل کرنے لگتے ہیں تو پھر اسے فراموش نہیں کر پاتے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خوشک پودینے کے صفوف سے دانت ماجا کرتے تھے تاکہ وہ چمکتار ہو جائیں اس کے علاوہ وہ پیٹ کے درد سے نجات پانے کے لیے پودینہ کھا کر گرم پانی پھی لیا کرتے تھے دوستو پودینے کی کئی اقسام ہیں ان میں سیبی پودینہ رنگ برنا پودینہ سیاہ پودینہ سفید پودینہ ادرکی پودینہ لیمونی پودینہ کالی نفسی پودینہ خوشبودار پودینہ معروف اقسام ہیں اور ہمارے ہاں زیادہ تر سفید پودینہ اور سیاہ پودینہ ہی عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں پودینے کے پودے آپ اپنے گھر میں کسی گملے یا کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کو پانی ملتا رہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پھیلتا ہے دوستو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پودینہ دو باتوں میں بے حد فائدہ مند ہے یہ دماغی اور جسپانی طور پر آپ کو متحرک رکھتا اور تقویت دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کھا کر آپ چاکو چوبند رہتے ہیں اور آپ کے آساب کو سکون پہنچتا ہے اگر آپ نے روغنی گزائیں کھائیں ہیں تو بعد میں پودینہ کھانے سے وہ آسانی سے حضم ہو جاتی ہے یعنی پودینہ زود حضم ہے دوستو پودینہ نہائیت سستی اور بہ آسانی ملنے والی جڑی بوٹی یا سبزی ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے نواقف ہیں کہ ہمارے لیے یہ سبزی کس قدر افادیت لیے ہوئی ہے آئیے آپ کو اس کے کچھ قیمتی فوائد بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ پودینہ کے ان فوائد سے مستفید ہو سکیں پودینہ کے فوائد میں سے کچھ یہ ہیں پودینہ طبیعت میں فرحت لاتا اور کھانے کی رغبت پڑھاتا ہے سردرد گیس اور بدحضمی میں انتہائی فائدہ مند ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لحسن کی چٹنی نہائیت مفید ثابت ہوتی ہے خواتین ایام شروع ہونے سے تین چار دن پہلے پودینے کا جو شاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں پودینے میں ویٹامنز اور مادنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خوشک اس کا استعمال بہرحال لذت اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے ایسے افراد جو گردے اور مسانے کی پتھری سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے خانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ اُبال کر استعمال کرنے سے آرام آتا ہے ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں پودینہ حیزے کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے بچھو یا بھڑ کے کاٹنے پر پودینے کو پیس کر زخم بلی جھگا پر لگایا جاتا ہے یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے پودینے کا کہوہ بھی پیا جاتا ہے پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے جس سے بھوک لگتی ہے خانہ چھترہ سے حضم ہوتا ہے پودینے کے استعمال سے سردرد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے پودینہ عامل تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے جیسے خارش کل مہا سے اور گرمی دانے وغیرہ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم میں خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر کہوے کی طرح پیا جائے اگر الرجی زیادہ ہو تو غلاب کے ارک میں پودینے کے پتے ڈال کر اُبا لے جائیں اور صبح شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں پیٹ کے علاوہ پودینہ اور بھی کافی امراض میں فائدہ بخش ہے ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پانی ڈالا جاتا ہے جس سے کیڑے مر جاتے ہیں دمے کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلگم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے دوستو پودینہ اپنے خوشگوار ذائقے اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پودینے میں کلوروفل اور جرسیم ہوتے ہیں اگر کسی کو پائیوریا مسوروں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسے شکایات ہیں یا پھر گلہ بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خرحش پیدا ہو جائے تو تازہ پودینے کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کے جوشاندے میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے خال ہی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے پودینے کا جوشاندہ بنا کر پینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس میں موجود مگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیمو اور شہد کے ساتھ اسی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ ہوتا ہے گرمیوں میں جیمت لانے اور الٹی آنے کی صورت میں ایک چمچہ خوشک پودینے کا پاودر اور الائچی کا پاودر ایک گلاس پانی میں عبال کر استعمال کرنے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہے کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے بدحضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے پودینے میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مزرمادوں کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے اس لیے یرکان جیسی موزی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے پودینے میں وٹمن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون کی شریعانوں کو فعال کرتا ہے اس کے علاوہ پودینے کو بلغمی خانسی نزل زکام میں بھی کہوے کی طرح پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوگا اس کے علاوہ میدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے پودینے کو اچھی طرح دھو لیا جائے پھر چھاؤں میں سکھا لیں جب سوک جائیں تو ہاتھ سے مسل کر پاودر کی طرح بن جائے تو ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس بدحضمی جلن اور میدے کی زخم میں فائدہ ہوگا پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ حساب نہیں اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے راستے میں سفر کے دوران قیع مطلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ دے گا دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تھنڈ کے اثر سے اگر آپ کے آساب میں اینٹھن پیدا ہو جائے تو پودینہ کھانا چاہیے پودینے میں بانے تقصید اجزاء یعنی انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں یہ سرطان کے اثر کو بھی روکتا ہے پودینے کے ارک کو منتھول کہتے ہیں جو بناو سنگھر کی مصنوعات اور خاص طور پر قریمے بنانے کے کام آتا ہے پودینے کے تیل سے مالش کرنے سے آسابی سکون حاصل ہوتا ہے جہاں تک خوشبو حاصل کرنے کا تعلق ہے خوشک کی نسبت تازہ پودینے کی پتیاں زیادہ خوشبو دیتی ہیں ہمارے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی تیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے پیل کے بٹن کو بھی پرس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین